وہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے 25 اکٹوبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف دنیا میں واپس آ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو امید ہو جائے گی کہ اب ہمیں انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اب مزید بات دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ نائنصافی اسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے کیسی اچیب بات ہے اور جس طرح کی ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے نا کوئی تو سفر بھی نہیں کر سکتا یعنی ایسا نقوال صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ایسے رکھا ہے جیتے فائی سٹار میں رکھا ہوا ہے حد ہوگی ویسے ایسا نقوال صاحب اس ظلم کا اگر 10% آپ کے ساتھ ہوتا نا یہ آپ کی پارٹی کے ساتھ تو آپ لوگ الیکٹریشنوں کے اور نائیوں کے ویزوں کے اوپر ملک چھوڑ کے باو جاتے کہ نگل کے بعد جا کے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں کوئی دور دوائی یہاں سے آپ تو رکھتے ہی نہ ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پہ یہ لوگ پاکستان میں رکھے ہوئے ڈٹے ہوئے اور حمد سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ایسا نقوال صاحب سے سمپل میرا کوسٹن ہے کیا آپ کے بندوں کو جب اٹھایا گیا تو غائب کر دیا گیا تھا کبھی ہوا ایسا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو عدارت لے کے جا رہے ہو موپے کپنا ڈال کے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ننگا کر کے کرنٹ لگایا گیا ہو کبھی ایسا ہوا کدھی پولیٹیکل گورمنٹ نے ایسا کیا ہو ہاں رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن رانہ سناولہ صاحب نے وہ زیادتی کا بدلہ کئی اور لے ریا جا کے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہی لے ریا یہ نہیں جمہوریت کے لیے انہوں نے مارک ہی رانہ سناولہ نے اور پھر جمہوریت کا جو انہوں نے دوسرا چہرہ دکھایا غیر جمہوری قسم کا جو انہوں نے ظلم کی ہے موری سب کے سامنے تو کبھی ان چیزوں کو آپ لوگوں نے برداشت کیا کبھی آپ سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی اس سے دس فیصد بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتا نا تو آپ کی پارٹی ٹکتی نہ جتنی پی ٹی آئی نے مارک ہائی ہے رانہ سناولہ صاحب نے خود کہا کئی دفعہ کہ عمران خان سے ویور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ آدمی اتنا سخت ہوگا اور اتنی تکلیف برداشت کر لے گا بارلل یہ تانے والے دیتے رہتے ہیں اب قاضی فائدیس صاحب کی ریٹائرمنٹ پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ بچت ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے ان کی کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت اہم چیزیں ہیں جن چیزوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے آگے بڑھنا ہے آنے والے دنوں میں وہ چیزیں یہاں موجود ہیں عمران خان صاحب کے خلاف فراڈ دھوکہ دری کے تحت جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ سارے انقریب اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے اور عمران خان صاحب بائیزت طور پر بری ہو کر قوم کی قیادت اور اس کی زمینداری سنبھال لیں گے پھر دنگازی کور کمیٹی کو بانی چیرمن کے بارے میں جیل انتظامیہ کا جو رویہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ انتہائی غیر مناسب ہے اور اس کے بارے میں جب کور کمیٹی کو انفارم کیا گیا تو عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ان سے ملاقات کے لیے جانے والوں کی تظلیل کی جاتی ہے اور بات چیت کرنے سے روکا جاتا ہے اس سلسلے میں یہ آدھا کیا گیا کہ اس رویہ کو ہر سیاسی اور قانونی فورم کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف اٹھائے گی جب تک کہ اس کا تدارک نہیں ہو جاتا یعنی جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں رویہ ہو رہا ہے وہ نامناسب ہے اس پر پی ٹی ای کری جہاں ہم آواز اٹھائیں گے انہوں نے کہا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اس کو ہم سراتے ہیں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے یہ ایک طرف عمران خان صاحب کی بیرل اقوامی فورم پر مقبولیت جو ہے اس کی خمازی کرتا ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں عالمی سطح کے اوپر لیکن یہ کوشش دنیا بھر میں پاکستان کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا عام کردار ادا کرے گی کہ پاکستان طریقہ انصاف آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے کہا اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسمبلی میں پیش کیے جانے والا کوئی بھی بل جو آئینے پاکستان سے متصادم ہوگا یا حکومت اپنی خواہشات کے مطابق بلو لے آتی ہے اور جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی اس کو عدالت میں پی ٹی آئی جائے گی فورن چیلنج کرے گی پھر جو بلوچستان میں پرتشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے مضمت کی وہاں پر اور یہ کہا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اس کو نبھائے اور اپنے رویے میں فوری طور پر تبدیلی لائے تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو آٹھویں نمبر پہ انہوں نے کہا جی جتنے بھی پارٹی کے ممبرز ہیں یا کور کمیٹی کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر پارٹی کا جو عددہار ہے وہ پارٹی کے پلیٹفارمز کو اپنے خیالات کے ادھار کے لیے استعمال کرے گا اور مؤثر طریقے سے پارٹی کا موقع فلے کر جائے گا یہ ڈسپلن کی بات ہے اور جو یہ نوہ پوائنٹ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے انہوں نے کہا جی آٹھ فرمی کے الیکشن میں بران خان صاحب کے نظریہ کو جیت ملی تھی اور ابھی حالی میں NA 181, NA 154 اور NA 79 میں جو عوام نے پاکستان طریقے انصاف کو سیٹے دی ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے تقاضے پامال کرتے ہوئے دوبارہ گنتی میں یہ تینوں سیٹے ایک ایک کر کے پاکستان طریقے انصاف سے اور ان کے جیتے ہوئے رمائندگان سے چھین لی اور ابھی ایک سیٹ اور بھی چھین لیا وہ بھی آپ کو پتا ہے اور چوروں کے ٹولے میں بانڈ دی گئے یہ سیٹے اس گھناؤنی کاروائی میں چیف جسٹس پاکستان کازی فائد عیسہ نے الیکشن کمیشن کی مکمل مدد کی ہے آنت کی ہے یہ لفظ استعمال کیا تو مدد فرام کی ہے تو کازی فائد عیسہ صاحب کے اوپر ڈیریکٹ بڑا سیریس الیگیشن پاکستان طریقے انصاف نے لگایا کہ کازی صاحب یہ سیٹے پاکستان طریقے انصاف کی چھین کر دوسری سیاسی جماعتوں کو دے رہے ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ ایک ایک قدم جو ہے وہ پی ایم ایل این بڑھتی جارہی ہے دو تہائی اکسریت کی طرف لیکن کیا وہ دو تہائی اکسریت دے پائیں گے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دسوار آخری نکتہ یہ ہے کہ جی رہیم یارکان سے جو الیکشن آ رہا ہے این اے ون سیونٹی ون میں وہاں پہ حسان مصطفیٰ کو پارٹی کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور پارٹی کے تمام میمبر ان کو سپورٹ کریں گے اس میں ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کہ اس الیکشن میں پاکستان طریقے انصاف کو پھر تسلیم نہیں کیا گیا حالانکہ یہی غلطی پکڑی تھی سپریم کورٹ آ پاکستان کے فل کورٹ میں اب بلے کا نشان تو نہیں دے رہے ہیں وہ کہنے تھی آپ کا بلے کا نشان چھینہ گیا بلکہ اب ان کی یہ بھی بھی مان رہے ہیں یہ پاکستان طریقے انصاف کا بندہ ہے یہ اگر وہ جیت بھی جائے تو کہیں یہ اداد ہوئی دوار ہے یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ بھی ذیاتی کر رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ پاکستان طریقے انصاف ایک رجسٹر پولیٹکل پارٹی ہے تو یہ اپنی پارٹی کا ٹکٹ جا کے وہاں جمع کروا دے چاہے انتخابی نشان ملے یا نہ ملے پھر کورٹ جانے اس کا کام جا رہے ویسے تو مریم نواز کی وزارتحالہ میں کوئی الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے اب تو یہ فارم 45 بھی جالی بنا کے لاتے ہیں فارم 47 بھی جالی بنا کے لاتے ہیں پورا کا پورا الیکشن ہی جالی کراتے ہیں جیسے ابھی گلانی صاحب کے بیٹے کوئی کوئی جتوائیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جیت جائے اگر یہ فری این فیر الیکشن ہو گیا تو پاکستان طریقے انصاف پنجاب میں اور اسلام آباد میں کیپٹل میں آ جائے گا ابھی تک جو بڑی کاروئیاں پاکستان طریقے انصاف نے کی ہیں یا عوامی طاقت دکھائی ہے وہ خیبر پختونخواہ میں دکھائی ہے حالانکہ 13 اور 14 اگرس کی رات کو پورے پنجاب میں اور سندھ میں پاکستان طریقے انصاف نے بہت زبردست پاور شو کی تھی لیکن کیونکہ وہ پورا بھلک نکلا ہوا تھا اور زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر نا کسی نہ کسی طرح یہ ریاستت اور یہ نظام جو ہے وہ یہ بہانہ بناتا ہے کہ نہیں 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 مدھانی ہے حالانکہ پورا پاکستان بہان خان کے عقبے کھڑا ہو گیا تھا 13 اور 14 کی تاریخ کو وہ بہت بڑا مومنٹم بناتا پورے پاکستان میں دوسری امید ان کی جو مستقبل قریب میں ہے وہ فضل الرحمان صاحب سے ہے دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہر حال میں سکومت کو پڑھنی ہے اگر دو تھا یہ ایک سریعت یہ قومی اسمبلی میں پوری بھی کر لیتے ہیں اول تو یہ کر نہیں پائیں گے ابھی ان کے نمبرز کم ہیں فضل الرحمان صاحب کے غالباً آٹھ لوگ ہیں اگر وہ مل بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کو بندے توڑنے پڑیں گے اور کنٹروورسی سے بچنے کے لیے اپنے بندے ان کے ہونے چاہیے پاکستان ٹریکین صاحب کے بندوں سے یہ ووٹ لیں گے تو آئینی ترمیم ہوگی نہیں مانی نہیں جائے گی مقصود نشست نے ان کو ملنے کا امکان نہیں ہے تو دو تھا یہ ایک سریعت کیلئے ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دو چار توڑ لیے جائے ان کو نون لیگ میں شامل کر دیا جائے چار تو توڑ لیے نا قادی صاحب کی میر بانی سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے چار تو توڑ لیے ہوا یہ کہ جو بندے جیتے ہوئے تھے آٹھ دہ سہزار کے مارجن سے وہ دوبارہ گھنٹی کروائی گئی اور دوبارہ گھنٹی سے پہلے بندوبست کر لیا گیا اب جو کلیم کر رہے ہیں وہ نمائندگان وہ یہ کہہ رہے ہیں یا ایم این ایز وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ تو پڑھتے ہیں الیکشن کمیشن کے بعد تو الیکشن کمیشن نے ہمارے ووٹوں کو خراب کیا جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑھے ہوئے تھے ان کو خراب کیا خراب کرنے کے بعد دوبارہ گھنٹی کیا اور گھر یہ خراب ووٹ تھی تو پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے اور پی ایم ایلن کے نہیں ہوئے یا پی ایم ایلن کے اگر ایک ہزار ووٹ کم کیے تو دس ہزار پی ٹی آئی کے کم کیے فارمولا یہ رکھا اور کوئی ایسا فارمولا بنائے گا دو تین ہزار سے پی ٹی آئی کو ہروا دیا اور سیٹے اودھر کرنا شروع کر دی ابھی بھی چند سیٹے اور ہیں جن کے اوپر کوئی کاروی ڈالے گی یہ کوشش کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ کریں گے اس کے بعد فضل الرحمن صاحب کو ساتھ ملائیں گے فضل الرحمن صاحب امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں انہوں نے وعدہ پی ٹی آئی سے کیا ہے جی میں نہیں جاتا اور میں کوئی مدد دو تھائی ایک سریعت کے لیے نہیں کروں گا شہباز شریف کی یا اس نظام کی فضل الرحمن صاحب ایتے کر کے دیکھنے زیادہ زیادہ کیا ہوگا یہ حکومت چلو پانچ سال کوئے کر دے گی جانا تو پبلک کے پاس ہی ہے الیکشن تو وہی جا کے لڑنا ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اور میں یہ فضل الرحمن صاحب کو بتا رہا ہوں اور یہ پکی خبر دے رہا ہوں تصدیق کر لیں جا کے فضل الرحمن صاحب کے ذرائع ہیں وہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو طاقتور حلقیں ہیں ان کو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ جو بھی حکومت بنے گی فضل الرحمن کی متاجیہ میں نہیں چاہیے یعنی ہم فضل الرحمن کو اپنی حکومت کا حصہ نہیں بنانا چاہتے ہمیں انڈیپینڈن حکومت دی جائے انڈیپینڈن حکومت تو بنی نہیں لیکن دو تھا یک سریعت کے لیے فضل الرحمن کی ضرورت پڑ گئی اب کبھی زرداری صاحب جاتے ہیں کبھی موسن نقوی جاتے ہیں کبھی شباز شریف جاتے ہیں اب شباز شریف صاحب جا کے ملے تو فضل الرحمن صاحب نے جو ہے وہ ٹائم مانگ لیا تھا فضل الرحمن صاحب نے ٹائم مانگ لیا ہے شباز شریف صاحب سے بھی اور دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب ادھر جاتے یا نہیں جاتے کیونکہ قومی اسملی میں بات بن بھی جائنا تو سینرڈ میں بن ہی نہیں سکتی بغیر فضل الرحمن صاحب کے بن ہی نہیں سکتی دو تھا یک سریعت ہوگی نہیں لہذا دو تھا یک سریعت کے لیے فضل الرحمن صاحب کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ یہ سارے پھسے ہوئے ہیں تیسری جو پاکستان تحریک انصاف کی امید ہے وہ قادی فائل عیصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے پچیس اکٹوبر کو وہ ریٹائر ہوئے ہیں اگر قادی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف دنیا میں واپس آ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو امید ہو جائے گی کہ اب ہمیں انصاف ملنا شدو ہو جائے گا اب مزیدی بات دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ نائنصافی اسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے کیسی اجیب بات ہے اور جس طرح کی ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا یعنی ایسا نقوال صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ایسے رکھا ہے جیسے فائیو سٹار میں رکھا ہوا ہے حد ہوگی بیسے ایسا نقوال صاحب اس ظلم کا اگر ٹین پرسنٹ آپ کے ساتھ ہوتا یا آپ کی پارٹی کے ساتھ تو آپ لوگ الیکٹریشنوں کے اور نائیوں کے ویزوں کے اوپن ملک چھوڑ کے باگ جاتے کہ نگل کے باہر جا کے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں کوئی دور دوائے یہاں سے آپ تو رکھتے ہی نہ ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پہ یہ لوگ پاکستان میں رکھے ہوئے ڈٹے ہوئے اور حمد سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ایسا نقوال صاحب سے سمپل میرا کوسچن ہے کیا آپ کے بندوں کو جب اٹھایا گیا تو غائب کر دیا گیا تھا کبھی ہوا ایسا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو عدارت لے کے جا رہے ہو موپے کپنا ڈال کے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ننگا کر کے کرنٹ لگایا گیا ہو کبھی ایسا ہوا کسی پولیٹیکل گومنٹ نے ایسا کیا ہو ہاں رانس ناؤلہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن رانس ناؤلہ صاحب نے وہ زیادتی کا بدلہ کئی اور لے لیا جا کے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہی لے لیا یعنی جمہوریت کے لیے انہوں نے مارک ہی رانس ناؤلہ نے اور پھر جمہوریت کا جو انہوں نے دوسرا چہرہ دکھایا غیر جمہوری قسم کا جو انہوں نے ظلم کی ہے وہ بھی سب کے سامنے تو کبھی ان چیزوں کو آپ لوگوں نے برداشت کیا کبھی آپ سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی اس سے دس فیصد بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتا نا تو آپ کی پارٹی ٹکتی نہ جتنی پی ٹی آئی نے مارک ہائی ہے رانس ناؤلہ صاحب نے خود کہا کئی دفعہ کہ عمران خان سے ویور نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ آدمی اتنا سخت ہوگا اور اتنی تکلیف برداشت کر لے گا بارہل یہ تانے والے دیتے رہتے ہیں اب قادی فائدیسا صاحب کی ریٹائرمنٹ پر پاکستان تاریکین صاحب کو یہ امید ہے کہ بچت ہو جائے گی رانس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آئینی ترمیم نہیں کرنا چاہے ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف ایک ایک کر کے پاکستان تاریکین صاحب کے ووٹ چین کے اپنے خاتے میں ڈالے جا رہے ہیں اب ناظرین کل کے دن میں تین بڑے امپورٹنٹ کیس ہیں اور تینوں کو اگلی ہفتے کے لیے شفٹ کر دیا گیا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کا تو نہیں ہوا ان کو تو جوڈیشل کر دیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ایک آرڈ نہیں ہے یا تفتیشی کئی اور گیا ہوا ہے بہانے بناتے ہیں لیکن اب کیونکہ وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں تو عبید کی جاری ہے کہ چند دنوں میں ان کی بیل ہو جائے گی اور اوریا مقبول جان صاحب اگر نئے مقدمے ان کو پر نہ ڈالے مزید اس نظام نے اپنے آپ کو ننگا نہ کیا تو اوریا مقبول جان صاحب انشاءاللہ اپنے گھر آ جائیں گے عمر سلطان صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں اور عظیر مشوانی صاحب کے دونوں بھائی وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیس چلا اور بس کیس ہی چل رہا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ ریاست مجبور ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیاری نہیں کرتی وہ جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ ریاست مہا کی طرح ہوتی ہے کہا ہوتی ہے ہم سنتے آ رہے تھے کہ عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے کہا ہوتا ہے عدالتوں کی ایسی بے بسیت تو میں نے کبھی نہیں دیکھی یعنی چیف جسٹر اسلام آباد ہائی کوٹ کی عدالت میں ایک فٹیج چلانے کی بات کی گئے کہ وہاں فولیس موجود تھی جہاں سے بندہ اغوا ہوا اور انہوں نے چلوانے سے انکار کر دیا بلکہ وکیل کو بہت بڑی طرح ڈانڈ دیا کیا وہ ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتے عدالت میں کہ ہمارا بندہ کس نے اغوا کیا اور کیسے اغوا کروایا تو جناب یہ صورتحال ہے کیسز کو اگلے ہفتے پر ڈال دیا گیا ہے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے ان لوگوں کی بازیابی ہونی چاہیے تاکہ ریاست کے اندر کانفیڈنس آئے دیکھیں ایسی ہی حرکتوں سے ہم نے ماضی میں خرابیاں پیدا کی ہیں اور ماضی قریب میں اتنی خرابیاں پیدا کی ہیں کہ آج پاکستان کی اکانومی کھڑی نہیں ہو پا رہی لیکن ان کے اقدامات کی وجہ سے نہ صرف پی ایم ایلن کی مقبولیت بلکہ ان کے اپنے خاندان کی مقبولیت تباہ ہو رہی ہے اور لوگ اب ان کو ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتے اس سے پہلے بھی لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا یہ سارا ٹبر الیکشن ہارا ہے ان کی الیکشن جیتنا ان کا خواہ بھی رہ جائے گا یہ یاسمین راشد صاحبہ سے نوازشلیف صاحب نے بہترین شکست کھائی ہے مہر شلافر سے مریم نواز نے بہترین شکست کھائی ہے حمزہ شہباز نے آلیا حمزہ سے بہترین شکست کھائی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جالی فارم 47 پہ راکر بیٹھ گئے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے عمر فاروق وہ جو دبائی والی شخصیت ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے گوائی دی تھی آگے کہ یہ توشہ کھانا والا ہار میں نے خرید دیا ہے حالانکہ کہانی بعد میں کوئی اور نکلی تھی اور وہ کیس میں عمران خان صاحب یہ ثابت بھی کچھ نہیں کر سکے تو عمر فاروق صاحب ان کو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ تمگائی امتیاز دینے کا پاکستان میں کہ جناب بڑی انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے عمران خان کے خلاف اس نے جھوٹی گوائی دی ہے لہذا اس نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اس کو بلا کے تمگائی امتیاز دے دو اندازہ کریں آپ پاکستان یعنی یہ ملک اپنا اچھا ایوارڈ صدارتی اس کو دے رہا ہے جس نے جھوٹی گوائی دی ہے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کتنا اور گرنا ہے کتنا اور گرانا ہے اس ملک کو وہ نورویے کے اخبارات مدہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جو بندہ نورویے نے فراڈ کیا ہوا ہے جس نے جس کے پر وہاں پہ فراڈ کے کیسز ہیں جس نے ڈالر سے اندر وہاں پہ پیسہ لٹا ہوا ہے اور وہ نورویے جا نہیں سکتا ان کو فیس نہیں کر سکتا تو اس بندے کو پاکستان کی گورنمنٹ ایک صدارتی ایوارڈ سے نواز رہی ہے اندادہ کریں آپ کیا یہ بیزتی نہیں ہے پاکستان کی کیا یہ توہین نہیں ہے پاکستان کی کہ آپ ان لوگوں کو جن کا نہ تو ان کا کوئی بیگراؤنڈ ہے اور جو ان کا بیگراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اخبارات میں کیا چھپرا ہے اور ایسے بندے کو یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی سن 2022 میں جب یہ بندہ پہلی مرتبہ گوائی دینے کے لیے تیار ہوا تھا اور شازیب خاندادہ صاحب کے پروگرام میں اس کو پہلی دفعہ لانچ کیا گیا تھا اس بندے کو جب یہ گھڑی دکھا رہا تھا تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی یہ ساری کہانی کیا ہے اور اس کہانی کے چکر میں میں دوبائی بھی گیا تھا اور میں نے وہاں سے یہ ساری کہانی کٹھی کی تھی اور ایک ایک فیکٹ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا یہ نوروے والی سٹوری بھی میں نے آپ کو اس وقت بتائی تھی یہ میں اسی کام کے لیے صرف گیا تھا اور یہ انفرمیشن میں ایک ٹھیک رکھے لیا تھا اس وقت وہ وی لاغ آپ نکال کے دے سکتے ہیں دوہدر بائس میں جب یہ سٹوری ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر تفصیلات بتائی تھی فضل عمان صاحب سے ملاقات تو کی ہے شہباشلی صاحب نے اور کوشش کی ہے لیکن فضل عمان صاحب نے پھر ٹائم مانگ لیا پہلے بھی ٹائم مانگا تھا دوبارہ ٹائم مانگ لیا ہے ایک آخری خبر ناظرین یہ ہے تو یہ ان کی نیت ہے ساکیت بشیر صاحب نے اس کے بارے میں انفارم کیا چیزیں اور بھی